اسلام علیکم دوستو میں ہوں زیاف اور میں ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے چینل کی سیکشن میں جس کا نام ہے بہریہ بائٹس جہاں ہم بات کرتے ہیں بہریہ ٹاؤن کراچی کے بارے میں تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ کو پرپل میں کچھ چیزیں نظر آ رہی ہوں گی ان پر ذرا غور کیجئے گا اور یہی ہمارا آج کا موضوع ہے ہمارا آج کا موضوع ہے کہ وہ گاؤں وہ گوٹس وہ ویلیجز جو کہ بہریہ ٹاؤن کی بانڈری کے اندر ہیں تو چلیے دوستو آج آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کون کون سے گاؤں ہیں جو بہریہ ٹاؤن کے اندر لوکیٹ کرتے ہیں اور ان کی لوکیشن کہاں پر ہے تو ہم اپنا سفر سٹارٹ کرتے ہیں بہریہ ٹاؤن کے مین گیٹ سے تو مین گیٹ سے ہم ذرا آگے بڑھتے ہیں تو جو سب سے پہلی چیز ہمیں نظر آتی ہے وہ ہے توہیڈ اسکوائر توہیڈ اسکوائر کے راؤنڈ آباؤٹ سے جب ہم گول گھونکتے ہیں تو جب راؤنڈ آباؤٹ ہم پورا لے کر گول گھونکتے ہیں سیدھے ہاتھ کی جانب آتے ہیں کارنیول کی سامنے سے ہوتے ہوئے علی پلازا کی پیچھے سے ہوتے ہوئے جو روڈ ہے وہ ہم لیتے ہیں اور سیدھا آگے کی جانب جاتے ہیں تو سب سے پہلے یہ جو ہائی والٹیج کا ٹانس میشن لائنگ کا کھمبا یہ ہمیں نظر آتا ہے اس کو کراس کرنے کے بعد ہم فردر آگے جاتے ہیں تو بہریہ کا جو مینٹیننس سینٹر ہے سرویسزن مینٹیننس سینٹر وہ ہمارے سیدھے ہاتھ کی جانے باتا ہے یہ بہریہ کا سرویسزن مینٹیننس سینٹر ہے یہ کچھ اہم پروجیکٹس ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتاتا چلیوں ابول کاسم مال اینڈ ریزیڈنسی کافی حد تک بن چکا ہے اور اس کے برابر میں ڈومینین کا بھی ایک پروجیکٹ ہے یہ بھی مال اینڈ ریزیڈنسی اسی طرح کا پروجیکٹ ہے فردر ہم آگے جاتے ہیں تو ہمیں سیدھے ہاتھ کی جانب جو دو زیرے تعمیر ٹاورز ہیں ٹاور نمبر پچیس اور ٹاور نمبر چھبیس یہ ٹو بیڈ اپارٹمنٹس ہیں جو کہ ابھی زیرے تعمیر ہیں اور باقی سیدھے ہاتھ کی جانب آپ کو بحریہ اپارٹمنٹس ہی دکھیں گے جو سارے ٹو بیڈ اپارٹمنٹس ہیں ٹری بیڈ پور بیڈ تو یہ ساری چیزیں آپ کو یہاں پر دکھیں گی سیدھے ہاتھ کی جانب آپ کو پرپل میں ہائیلائٹڈ ایک چیز نظر آ رہی ہوگی جو کہ ایک گاؤں ہے جسے پریسٹن انیس کے اپارٹمنٹس نے سراؤنڈ کیا ہوئے سیدھیات کی جانب آپ دیکھیں تو آپ کو ٹاور اکیس بائیس تئیس چوبیس اور یہ جو بحریہ کے سلاٹر ہاؤس ہے وہ دیکھیں گا تو یہ گاؤں ہیں جسے بحریہ اپارٹمنٹس نے تین طرف سے سراؤنڈ کیا ہوا ہے تو ٹیکنکلی اگر دیکھیں تو بحریہ کے اندر تو نہیں آتا لیکن پھر بھی تین طرف سے سراؤنڈ کیا ہے تو اس کی سگنیفیکنس ہے اور جو اپارٹمنٹس میں رہتے ہیں لوگ وہ اسے بخوبی آگاہ ہیں یہاں پر آپ دیکھئے گا تو بحریہ ایک اچھا کام یہ کر رہا ہے کہ آہستہ آہستہ یہاں سے بھی زمین ایکوائر کر رہا ہے یہ دیکھیں جو یلو میں جو زمین آپ کو دیکھ رہی ہے یہ بحریہ نے ایکوائر کر لی ہے اور اسی طرح فردر آہستہ آہستہ بحریہ نیگوشیٹ کر کر کے اس گاؤں کو بھی ایکوائر کر لے گا تو پھر ایک طرح کی سیمیٹری آ جائے گی تو اچھا لگے گا ابھی جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ پریسینٹ پنیس کی جو گیلری ہے وہ ہے اس کے بالکل برابر میں مسجد عمر ہے یہ ڈریم مارٹ ہے اور ڈریم مارٹ کے ساتھ جو بحریہ کا فیسلیٹیشن چینٹر ہے یہ ہے فور بیٹ اپارٹمنٹ کا ٹاور ہے ٹاور ایٹ ٹاورز اور یہ جو تین تھے ٹاورز یہ ٹری بیٹ اپارٹمنٹ ہے اور یہ بیگم اختر سلطانہ میموریل ہسپیٹل ہے جسے بحریہ انٹرنیشنل ہسپیٹل بھی کہا جاتا ہے تو اب ہم فردر اپنی جرنی کو آگے کی طرف لے جاتے ہیں سامنے ہمارے پاس ٹھیم پارک کا ایریہ آ رہا ہے ٹھیم پارک کو کروس کرنے کے بعد جب ہم فردر آگے جائیں گے تو بائیں جانب علی ویلا جو کہ ملک ریاض کی ریزیڈنس ہے وہ ہمارے بائیں جانب نظر آئے گی یہ ویلا بھی کافی ماشاءاللہ بڑا ہے تقریبا سٹھ سٹھ اکر پر مستمیل ہے یہاں پر ایوین ایک ہیلی پیٹ بھی ہے اس سے فردر ہم آگے بڑھیں گے تو گرانڈ جائمیہ ماسک ہمارے الٹے ہاتھ کی جانب آئے گی گرانڈ جائمیہ ماسک جسے مزید ریاض بھی کہا جاتا ہے اس میں ایک وقت میں ساڑھے ساتھ سے آٹھ لاکھ نمازی نماز ادا کر سکتے ہیں تو مزید کو ذرا کراس کریں گے تو الٹے ہاتھ پر ہی اکرہ یونیورسٹی کا کیمپس ہے فردر ہم آگے کی جانب بڑھیں گے تو الٹے ہاتھ کی جانب یہ آپ دیکھیں گے چیرپی پارک ہے چیرپی پارک ریسنٹلی آگسٹ میں انگریٹ ہوا تھا برڈز ایکزارٹک برڈز وغیرہ ہیں جو برڈز انتوزیاسٹک ہیں وہ دیکھیں جائیں انہیں کافی اچھا لگے گا اسی طرح علی بلوک ہمارے لیفٹ سائٹ پر ہے اور یہ لنڈن بریج ہے لنڈن بریج سے ہم سیدھے ہاتھ کی جانب ایونیو سیونٹین جب لیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ پریسنٹ پندرہ ہمیں دیکھ رہا ہے اسی کے علاوہ یہ پریسنٹ پندرہ بھی ہے اور اس کے بالکل سامنے پریسنٹ ٹوئنٹی سیون میں یہ آپ کو گاؤں دیکھ رہا ہے اس گاؤں کا نام ہے علی داد گبول گوٹ تو گوٹ علی داد گبول یہ پریسنٹ ستائیس میں لوکیٹ کرتا ہے اور یہی وہی گوٹ ہے جس کے ارد کی ارد بحریہ نے چھ سات مہینے پہلے ایک نیو کٹنگ لانچ کی تھی یہاں پر اور کچھ افیکٹریز وغیرہ کو یہاں پر ری لوکیٹ کیا تھا اور جو بحریہ سے واقف ہیں انہیں پتا ہے کہ یہاں پر اس سٹریچ پر کچھ کھانے پینے کی دکانیں ہیں اچھے کھانے وغیرہ ملتے ہیں چائے وغیرہ اچھی ہوتی ہے یہاں کی اور یہاں پر کارز کے ورکشپ وغیرہ بھی ہیں کار ریپیر وغیرہ ہو جاتی ہے اسی طرح بائٹس کے ورکشپ بھی یہاں پر موجود ہیں تو یہ ایک قدیمی گوٹ ہے جو کہ بحریہ ٹاؤنٹ کراچی کے پریسنٹ ستائیس کے اندر لوکیٹ کرتا ہے کہ یہاں پر ایک سرکاری پرائیمری سکول بھی موجود ہے اس سے ہم فردر آگے جاتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ پریسنٹ ستائیس کے جو ویلاز ہیں وہ بھی یہاں سے زیادہ دور نہیں ہیں اور یہیں پریسنٹ پندرہ بیس سے لگ کر ایک دوسرا گوٹ ہے جس کا نام ہے دریاخان قبول گوٹ دریاخان قبول گوٹ یہ کافی بڑا گوٹ ہے اس کا جو اوپری حصہ ہے جو شمالی حصہ ہے وہ پہاڑی پر ہے اور اسی طرح آپ یہ نیچے جو ہاں پر میں انسرکل کر رہا ہوں یہ اس کے ویلی والا حصہ ہے یہاں پر فصلیں وغیرہ بھی آپ کو دیکھیں گے اسی طرح یہاں پر یہ کچھ رہائشی علاقہ ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ دیکھیں گے تو لانگیجی ریور بھی اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے یہ ٹریبیوٹری ریور ہے تو اس میں ہر وقت پانی نہیں ہوتا جب بارشیں وغیرہ ہوتی ہیں تب پانی ہوتا ہے یہاں پر آپ دیکھ رہا ہوں گے جیسے ایک گرین میں آپ کو دیکھ رہا ہوگا ہے پانی یہاں پر بھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بہریہ نے جو ریزروارز بنایا ہیں انہوں نے یہاں پر تھوڑے بلوکٹس کریئٹ کی ہیں تو ایک سرٹن لیول سے جب پانی اوپر ہوتا ہے تو آگے چلا جاتا ہے اور اگر اس لیول سے اوپر نہیں جاتا تو وہاں پر کھڑا رہتا ہے اسی طرح بہریہ اسے سٹور کر کے دوسرے مقاصد میں استعمال کرتا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جو گوٹ دریہ خان گبول ہے یہ کافی بڑا ہے یہ بہریہ پیرڈائز کی انٹرنٹ سے جب یہ پریسنٹ اونینچاس سے دیکھیں یہاں پر لگ رہا ہے اسی طرح یہاں سے پیشے کی جانب سے آپ دیکھیں پندرہ بیس لگ رہا ہے اور پریسنٹ پچاس ہے اکراس روڈ آپ کو دیکھ رہا ہوگا اسی طرح بہریہ کا جو یہ لانگی جی جو ماسٹر بریج بنا ہوا ہے جو لانگی جی بریج ہے وہ بھی ابھی کمپلیٹ ہو کے تیار ہو چکا یہ سیٹرائٹ پکچرز ہیں تو تھوڑی پرانی ہوتی ہیں اس لئے اپڈیٹ نہیں ہے یہ آپ کو بہریہ پیرڈائز جو پیرڈائز ویلاز ہیں وہ آپ کو دیکھ رہے ہوں گے یہ پانچ سو اسکوائر یارڈ کی ویلاز ہیں بہریہ کے اب تک یہ تو سب سے بڑے ویلاز یہاں پر ہیں یہ بہریہ پیرڈائز کا ایریہ ہے جو کہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے کہ کنٹینیوز نہیں ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کے جو مختلف حصے ہیں اس کے اوپر میں ایک ویڈیو کروں اسی طرح ہائلائٹ کر کے آپ کو بتاؤں کہ کون سے اس سے کنٹینیوز ہیں کون سے نہیں ہیں کہاں سے کنیکٹیوٹی نہیں ہے تو نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا تو انشاءاللہ اگلا کوئی ویڈیو اس پر بھی ہم بنا لیں گے تو ہم فردر ابھی آگے کی جانے بات ہیں پریسنٹ ستائیس اے میں تو یہ پرپل کلر میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ جو گاؤں ہیں اس کو پورا پریسنٹ ستائیس اے نے سراؤنڈ کیا ہوا اگر یہ گاؤں نہ ہوتا تو پریسنٹ ستائیس اے بھی نہ ہوتا کیونکہ پھر یہ ایک کنٹینیوز بہریہ گالف سٹی ہوتی ہے بہریہ گالف کا یہ حصہ ہوتا تو اس گاؤں کی وجہ سے بہریہ کو پریسنٹ ستائیس اے بنانا پڑا تاکہ گالف سٹی کی شان میں کچھ کمی نہ ہو اسی طرح گالف سٹی کے بالکل سامنے آپ اگر نقشوں میں دیکھیں گے تو آپ کو گالف فیو اپارٹمنٹس وغیرہ دیکھیں گے تو ایسے اپارٹمنٹس کچھ نہیں ہیں یہ یہاں پر ایک گاؤں ہیں جو کہ پرپل میں انسرکل ہے اسی طرح یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بہریہ کا کارپرٹ آفیس بھی یہاں سے دور نہیں ہے آپ سیدھے ہاتھ کی جانب رفیق اگر سٹیڈیم ہے الٹے ہاتھ کی جانب آپ کو یہ آئیفل ٹاور نظر آئے گا جو کہ بہریہ کے دو بڑے لینڈ مارکس ہیں یہ رفیق اگر سٹیڈیم آپ کو دیکھ رہا ہوگا اس طرح ہم فردر آگے آئیں گے تو مین جنہ ایوینیو سیدھے ہاتھ کی جانب موڑ رہا ہے یہاں پر پریسنٹ چالیس اور یہ پریسنٹ اکتالیس آپ دیکھ رہے ہوں گے ابھی اتنا ڈیولپ نہیں ہوا لیکن کام چل رہا ہے اس پر تو پریسنٹ چالیس اور اکتالیس کے درمیان یہ گوٹ گوٹ فیض محمد بروڑو سینڈویچ ہوا ہوا ہے جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہوں گے کہ مین جنہ ایوینیو پر بھی کام ہو رہا ہے لیکن آپ آگے کا آپ دیکھیں گے یہ پتھریلا اور سنگلاخ قسم کا براستہ ہے تو اس پر کام کرنا اتنا آسان نہیں ہے اسی وجہ سے یہ سست روی کا شکار ہے لیکن مین جنہ ایوینی جو ہے اسی ڈائریکشن پر فردر آگے کی چانے چلے گا تو دوستو یہ تھا آج کا ویڈیو اگر آپ کو بحریہ ٹاؤن کراچی کے حوالے سے اس طرح کی ویڈیوز پسند آتے ہیں تو آپ نیچے کمنٹ کر کے بتائیں اور یہ بھی بتائیں کہ اگلا ویڈیو کس موضوع پر ہونا چاہیے تو ابھی میں نے یہاں پر زوم آؤٹ کیا ہے تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ سارے کاؤں کہاں کاؤں لکیٹ کرتے ہیں تو دوستو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیجئے گا آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ